بیزیڈ یو یونیورسٹی ایلل بی 3 ایئر پروگرام پارٹ ٹو ایکزیم اینیویل دو ہزار بیس سولہ سترہ بیچ کے ایکزیم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں السلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہمہ محمدی و علی محمد ویلکم ٹو بائی چینل رانہ شاروخ آفیشر اور امید کرتا ہوں آپ سب ویورز ٹھیک ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے سٹوڈنس کا موسٹ جو ایسا قویسٹن جو ریپیٹیڈ قویسٹن ہے کہ ان کے ایکزیم کے حوالے سے دوہزار سولہ سترہ بیچ کی کب اٹیٹ ناوپسمنٹ ہوگی ان کے ایکزیم ہونے ہیں پوسٹ پونے کیا ایشو چل رہے ہیں تو آج سب کو میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ باوہدین زکر انورسٹی مولتان جو ایلل بی 3 ایئر پارٹ ٹو کے پیپر ہے انورس ایم دوہزار بیس سولہ سترہ والے بیچ کے ان کے منکت کے حوالے سے کچھ ایشو جو سامنے آ رہے ہیں اس کو قلعہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ لاس میں ایلیگریشن لسٹ بھی لگی تھی کہ سٹوڈنٹ کچھ اترازات تھے اس کے علاوہ کچھ کوجیس کی جانت سے درخواست زیر سمات تھی کہ جناب ان کی ایفیلیشن کے حوالے سے مس کنسپٹ ہے یونیورسٹی کو اور ریویو کے حوالے سارے معاملات لی ہوئے تھے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کالجز کے سٹوڈنٹ کے ایکزیم کو روکنے کے حوالے سے اور مزید ان کو آگے لے کر چلنا یا نہیں چلنا اس حوالے سے معاملات سامنے آ رہے تھے اب اس میں یہ تھا کہ دو ہزار سولہ سترہ والے بیجز میں ایسے سٹوڈنٹ کے امتحان ممکن تھے جو جینین لاغ کالجز سے تھے باقی گوست لاغ کالجز کے سٹوڈنٹ کے ایکزیم کے حوالے سے کوئی خوشخبری نہ تھی اس بنا پر ڈیفرنٹ کالجز نے آل ریڈی جو درخواست دائر کر رہا کی تھی پھر ٹیم اپیکشن دے کر اس سارے معاملے کو سپریم کورڈ میں ایک بار ڈسکشن کرنے کے بعد ایک حتمی شکل دینے کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں بیزیڈیو یونیورسٹی نے ان تماغ کالجز کی جو ہے درخواست پر اسمارت کرتے ہوئے ٹیم اپیکشن دی اب جب تک اس ٹیم کی رپورٹ فائنلائز نہیں ہوتی اور اس حوالے سے پاکستان بار کونسل کو اعتماد میں نہیں لے جاتا تب تک ان کے ایکزیم کے حوالے سے جو اسپیکٹڈ ہے کہ ان کی فائنل لیزن ہوگی سپریم کورڈ میں اور ان کے فائنل ڈسیزن کے بعد ایسے سٹوڈنٹ جو امتیان کے قابل ہیں نہیں قابل ہیں ان کو حتمی صورت دے کر پھر اس کو لینے کی حوالے سے معاملات ہوں گے تاہل کچھ سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ سردی اسپیکٹڈ ڈیٹ بتا دیں تو یہ لاسٹ ویک آف مارچ جس میں ڈیفرنٹ ڈیفیکٹڈ لاؤ کالجز میں وزٹ ہے اور اس کے بعد ان کی رپورٹ بنے گی پھر اس حوالے سے معاملات ہوں گے تاہل آپ کے ایکزیم کے حوالے سے کسی بھی سکیچول کو فائنل نہیں کیا گیا اور انشاءاللہ جلد اس معاملے پر حل پار کے ان تمام سٹوڈنٹ کا ایک ساتھ امتیان لیا جائے گا جو اس کریٹی بلٹی میں آتے ہیں اس حوالے سے آپ کے ایکزیم پوسپون ہے لیکن آپ لوگ سبھی اپنے ایکزیم کی تیاری کریں انشاءاللہ جیسے سپریم کورڈ کی ہیرنگ ہوتی ہے اور متوقع ہے کہ اس ہیرنگ کے حوالے سے کہ جلد معاملات سامنے آئیں کیونکہ یونیورسٹی نے ریویو کے حوالے سے بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے اب مکمل ثبوتوں کے ساتھ پھر ایک باز پر گفتگو کی جائے گی کول جس کی ایفیلشن کی حوالے سے پاکستان بارکو سب کو تمہار لے کر پھر پھر فائنل کیا جائے گا اس ریویو پٹیشن کی جب بھی ڈیٹ لگے گی جو ہیرنگ کی ہوگی اس میں اب بچوں کے ایکزیم اور ریزرٹ کے حوالے سے تیشو کو ڈسکس کیا جائے گا پھر اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا آپ کے امتحانات جو ہیں ایک سرپرائز نیوز آنی ہے پھر اس سرپرائز نیوز میں شورٹ ٹائم ہونا اور آپ کے ایکزیم ہونی ہے اس لیے اب اپنے تیاری جاری رکھیں